موسیقی 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 چونکہ کراچی کے لوگوں نے دو سال سے مسلسل کے ایک الیکٹرک کے بارے میں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے اپنی آواز بلند کرنا شروع کی ہوئی ہے کہ مزید درکار نہیں ہے آپ کی سروسز کراچی کے اندر اور ہم چاہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا جو اس کو مزید اس کو توالت دینے کا جو کوئی ارادہ ہے اس کو ترک کر دیا جائے اور ہمیں نئی سروسزز کی درکار ہے شاید کے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید کے الیکٹرک اب جو ہے وہ غصے میں آ کر یا پھر کسی قسم کا اپنے دل میں گرج رک کر وہ کراچی کے عوام کو مزید پریشان کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے جماعت اسلامی ایم کی ایم ظاہری ہے کہ وہ احتجاج تو کر رہی ہے اسی حوالے سے لیکن آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ ان کی آواز کہا تک پہنچے گی اور کہا تک اس کا نوٹس دیا جائے گا وہ آپ سے اور مجھ سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاق کے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ ان کی خاموشی بڑی پرسرار قسم کی ہے اس وجہ سے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی میں آپ کو پرگرام کے شروع میں یہ بتا رہی ہوں کہ تقریباً دس سے بارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماوں کو کال کی گئی اور ان سے ریڈیٹڈ دیگر جو ان کے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ان سے جو منسلک دوسرے لوڑ ہوتے ہیں ان کو کال کرنے کی کوشش کی میں آپ کو پرگرام کے شروع میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو آپ سوچئے کہ یہ کہ الیکٹرک کا معاملہ جو عوامی معاملہ اب ہے جو اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے یہ اسمبلی میں اس کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے یا کیا اس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ مزید اس کو نہیں دیا جائے گا مزید ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کیسے نہیں دیا جائے گا آپ کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے آج ہم لوگ آئے ہیں مختلف علاقوں میں اور آج پرگرام کے آخری حصے میں پیپلز پارٹی کے کوئی نہ کوئی دورانوما ہمیں ہم انشاءاللہ لائن اپ کر ہی لیں گے ان سے پوچھیں گے تو صحیح کہ آپ یہ پر اسرار خاموشی ہے آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے آپ کے ہاتھ میں ہے ایمکیو ہم کے ہاتھ میں نہیں ہے جماعت اسلامی ہی ہاتھ میں نہیں ہے وہ صرف احتجاج کر سکتے ہیں عوام کا اتنا بڑا احتجاج آپ کے سامنے ہو گیا عوام بلبلہ اٹھیں سوشل میڈیا بھر گیا لیکن ابھی تک آپ کے الیکٹرک کو نکیل دالنے میں ناکام کیوں ہے کیوں آپ کو آواز نہیں اٹھا رہے آپ نکیل دالنا تو بہت دور کی بات ہے میں سب سے پہلے تو عام عوام کے پاس آئی ہوں سب سے پہلے تو ان کی آپ سنیے بھائی بجلی آگے آپ کا نہیں آئی لائن لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے تمہاری علاقے بہت ہو رہی ہے یہاں پہ رات کو رہا سونے جاؤ تو لائٹ نہیں ہوتی دن میں یہاں پہ رات میں گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی بندہ کیا کرے پریشانی اتنی ہے ابھی آپ کا بل نہیں آیا بل ہمارا اپنے دکان سے لائٹ لیو ہوتی ہے ہمارا کوئی بل کا نہیں ہماری بیٹری لگی ہے نہیں گھر کا بل آگیا گھر کا بل آگیا ہے بل وہی آرہا جو پہلے آتا تھا بل میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بل میں کسی قسم کی کوئی بیشی نہیں ہوئی اور کمی کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو لوگوں کے بل آ رہے ہیں باقی لوگوں کے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر کہنے کے لیے آپ مجبور ہو گئے میں نے آپ کو پڑھ کے جو سنائے ہیں نا میسیجز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیجیٹلی میرے اس سٹیٹس کی اوپر اور سوچل میڈیا کے اوپر مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم یہ یہ زیورات بیچنے تک کی روبت آگئی ہے بچوں کو سکول داخل نہیں کروایا جا سکرا بھائی بجلی کا بل آگیا آپ کا بجلی کا بل آتا ہے لیکن بہت زیادہ آتا ہے جو بھر بھی نہیں سکتے اور بڑی پریشانی ہے لائٹ ہوتی نہیں ہے گھروں میں چوبیس چوبیس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے لائٹ ہوتا پتہ نہیں ہوتا رات کو جاتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی صبح ہوتی ہے تو ناشتہ بھی اٹھلو بے کرنا پڑتا ہے بجلی آنی رہی اور بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں بل بھی ڈبل ڈبل آ رہے ہیں بھر بھر کے تنگ آ گئے ہیں السلام علیکم سر آپ کا جون کا بل آ گیا ہے بجلی کا نہیں آیا ہے یہ بتائیے کہ بجلی آ رہی ہے آپ کے علاقوں میں نہیں بارہ گھنٹہ چوبیس گھنٹہ لوڈ شٹیگ ہو رہی ہے ہماری یہ ایلیکٹرک کو مزید آپ برداشت کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم تو بولے بجلی آب ہے نہیں کہ ایلیکٹرک جو ہے اس سے کوئی شکوش شکایت ہے آپ کو شکایت تو ہے نا بجلی نہیں آتی چوبیس گھنٹہ ساری ساری رات بجلی نہیں مو سامنے رہتا ہم رمجان گاڈن میں کتنے گھنٹے کی چولہ چولہ گھنٹے لوڈ شٹیگ کر رہے ہیں جن لوگوں کا ابھی چکے میں فریشلی میں یہ پروگرام کر رہی ہوں جب آپ کا بجلی کا بل جو آن لائن بل ادا کرتے ہیں ان کے تو بل آ چکے ہیں ان کو تو پتا چل چکا ہے کہ کیا کامت ان پر ٹوٹی ہے جن کو ابھی تک پتا نہیں ہے جو جون کا بل آ رہا ہے آپ ذرا دیکھئے گا مجھے ابھی جنڈیٹر کی آواز آ رہی تھی تو میں سیدھی اس جو فلیٹ سسٹم ہے اس کے اندر میں آ گئی ہوں اور یہاں پر پتا چلا کہ صبح آٹھ بجے سے یہاں تقریباً آٹھ گھنٹے ہو گئے اس وقت جس وقت میں بات کر رہی ہوں لائٹ نہیں ہے واضح رہے کہ اتوار والے دن اسی ہفتے کے آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً کراچی سے دس لاشے برامد ہوئی ہیں مختلف جگہوں سے دس لاشے اور وہ کون لوگ تھے جو کہ گرمی کی وجہ سے ان کی یہ جو تھی اس گرمی کو پرداشتہ کرنے کی وجہ سے جو ابھی تک ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اور جو ڈاکٹرز کی مطابق یہ وجہ بن گئی ہیں اب آپ سوچئے کہ ایک طریقے سے یہ شدید گرمی جو ہیٹ ویو کی صورت اختیار کر چکی ہے سانس آنا بند ہو گیا اس میں آپ پنکھے کے بغیر رہی نہیں سکتے اب آپ سوچئے کہ آٹھ گھنٹے اگر لائٹ بند ہوگی تو وہاں پہ آپ موت کے پروانے کی الیکٹر کی طرف سے جاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اسلام علیکم سر اللہ معاف کریں آٹھ گھنٹے بغیر لائٹ کے آپ اس وقت آج صبح سے آٹھ گھنٹے سے گئی اور رات کو بھی یہی ہوئے ہمارے سر نو بھائی سے لائٹ گئی تھی تو وہ صبح پانچ بج آئی ہے صبح پانچ بج آئی ہے آپ نے بل آگئے ہیں آپ کے ہاتھوں میں جی بل بھی آگئے ہیں بل تقریباً کسی کا ہاتھ ہزار رکھا ہے کسی کا ساتھ ہزار رکھا ہے کسی کا جس ہزار رکھا ہے کسی کا گیار ہزار رکھا میکسیمم جو ہے وہ کم سے کم کم سے کم بھی چار سے پانچ ہزار کے بل آئے ہیں اچھا سر ایک اور ایک شکایت میری ہے وہ یہ ہے کہ کئی الیکٹرک کا کوئی فارمیولا ایسا ہے ظالمانہ قسم کا ایسا جیسے کہ دشمنی پر مبنی جیسے کہ کراچی اسے عوام کی دشمنی پر اترا ہی ہے یہ کئی الیکٹرک کہ آپ کا دو سو یونٹ کا جو بل ہے وہ مجبوری طور پر آپ کا تین ہزار روپے بن رہا ہے لیکن دو ہزار ایک یونٹ صرف ایک یونٹ کے بننے کے بعد وہ آٹھ ہزار پر ڈائرک پہنچ رہا ہے نہ چار ہزار نہ ساڑھے تین ہزار نہ اس میں کئی دو ہزار کا جکمش اس کے اندر جو ہے وہ آٹھ پر چلا جاتا ہے سر یہ کون سا مطلب کوئی دیکھنے والا اس کئی الیکٹرک کو آپ کے خیال میں ہے اس یہاں شہر میں یا نہیں مشکل ہے مشکل اچھا لوگ پریشان ہو گئے مر رہے ہیں لیکن کوئی بھال نہیں آرہا کوئی روڈو بے نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے کوئی اتریجاج کرے پورا من کریں یہ نہیں کہ جلے جلاؤ گرائے کریں اسنا بالکل بھی نہ کریں لیکن یہ پورا من اتریجاج تو کریں کم سے کم کہ ان کے دیماغ میں کو ان کے کانوں پر جوٹ ہو رہیں کم سے کم کہ لوگ کتنا پریشان آپ بریف کریں میں نے بھی بچے ابھی ایک گھنڈے پہلے میں چاچا گیاں بھیجا ہوں بجلی نے سنے بڑا پریشان کر کے رکھو پر سے اوور پیلنگ ہو رہی ہے بس کیا کریں ریاست کے مہتاجے مس آپ یہ بتائیے کہ ریاست کیا اتنی بے بس ہے کہ ایک ادارہ کیا ایلیکٹرک نام کا اس کو نکیل ڈالنے میں کلی طور پر سب نہ کام ہو گئے کوئی آواز اٹھاتے تو اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے اور کوئی ایک شہری جو ہے اگر وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں تو اس پہ بقاعدہ وہ سنائے کہ دشمنی بے اتراتی ہے اس کو حیلے بہانوں سے ایک ادارہ تنگ کیا جا رہا ہے یہ درست ہے جی جی یہ درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بس یہ عوام کے اوپاہ رہے بس عوام میں اگر ایک ہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ جب سے آئی ہوں مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے ایک ہا کر رہا وہاں تین روپے یونٹ ہو گیا ہے کیوں انہوں نے عوام آئی نا روٹ ہو پہ بہار آئے انہوں نے انٹری جاچ کر رہا انہوں نے وہاں اپیل کری ہے تو ان کے بھی مانی یہی ہے نا ابھی آپ کیا کتنا یونٹ آ رہا اور کتنا بل آ رہا وہ کرنے کرنڈ بل آپ کا سریع ہے اور جو ہے یہ لکھے ہی جو ہے یہ آئی ہے اب پانچ پانچ ہزار روپ پر لگ کر آنا کرنڈ بل چار ہزار رکھ پانچ ہزار روپ لگ کر آنا نو ہزار رکھ بلے کس طرح بندہ بود کر رہا بندہ اپنے گھر کو چلے گا یہ بلوں میں لگا ہے پچیز ہزار روپ کمانے والا اس کا پورا نہیں ہے بات یہ ہے ایک آسان سا مجھے کوئی اس کا نا میں یہاں پر اوپر سے نیچہ تک تمام وزرہ سے لے کر تمام ریاست کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے صرف اس کا ایک فارمیولا کوئی سمجھا دے میں میری چھوڑے میری ڈگرییاں میری سب کو چھوڑے آپ مجھے صرف ایک فارمیولا بتا دیں سر اگر اس گرمی کے موسم میں اگر ایک گھر میں چار افراد رہ رہے ہیں تو کسی بھی صورت میں وہ اگر اپنے آپ کو مار بھی دینا تو دو سو سے اوپر کا گرمیوں میں یونٹ چارج ہوگا یونٹ کسی صورت میں آپ دو سو سے تو کسی صورت میں کم کر نہیں سکتے اب پچھس ہزار روپے سیلری کمانے والا کوئی شخص ہے اس کا بل آ رہا ہے مجھے وہ بل آپ صرف سمجھا کے دکھا دیں میں مان جاؤں گی کہ اس میں دو سو یونٹ کے اوپر تین ہزار روپے کا بل آتا ہے تو دو سو ایک یونٹ کے اوپر سیدھا آٹھ ہزار روپے پر جلا جاتا ہے بل صرف ایک یونٹ کی اتنی بڑی سزا دیں گے ایک یونٹ کروکس کرنے کی اتنی بڑی عوام کو سزا دیں گے اس کو عوام دشمنی نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھاتے یہ فارمیولا میں یہاں پر موجود ہوں اور کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں میں آج کروں یہ کیا ایلیکٹر کے لیے میں ٹی وی دیکھتا ہوں کابل کبول بات نہیں ہوتی ہر آدمی ایلیکٹرک کی مزید سرویسز درکار ہیں یا آپ چاہتے ہیں آپ کے ایلیکٹرک سے ناتا ختم کر دیا جائے ختم کر دو آپ سے اگر میں پوچھوں کیا ایلیکٹرک مزید منظور ہے آپ کو یا نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں عوامی ایک رائے جو ہے وہ یہ آ رہی ہے اور آپ تو ایک ایک بندہ یہ سارے کے سارے شریف لوگ ہیں غزرہ غور سے دیکھئے نے یہ وہ نہیں ہے کہ جو کہ ذرا ذرا سی بات کی اوپر پتھر لے کے جو ہے سڑک پہ نکلائیں گے یہ جتنے بھی لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں ایک ہو کر ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا پور امر احتجاج صحیح لیکن کم سے کم اب احتجاج کرو عوامی احتجاج کرو اور اگر یہ سڑکوں پہ آتے ہیں یہ ان کا ایک عوامی حق ہے جس کو آپ کسی صورت میں اس سے انکار نہیں کر سکتے ان کو تکلیف ہے کراچی کی عوام کو تکلیف ہے اللہ جانے کے کس کمٹی سے کیا الیکٹرک بنی ہوئی ہے یا کس کون سے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں جن کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا اور دوسرا ہمارا جو سوال اور دوسرا ہمارا جو احتجاج ہے وہ ڈائریک نیپرا سے ہے نیپرا کیسے بجری کہ ایک سمری جاتی ہے پانچ روپے کا اضافہ کر دو آپ کو معلوم نہیں ہے مار دیا اپنے عوام کو یہ کس طریقے سے عوام اپنی زندگی کو سہارا دے کر بیٹھی ہوئی ہے کس طریقے سے زندگی چلا رہی ہے یا آخر کبھی کراچی والوں سے آپ پوچھیں کس طریقے سے زندہ رہ رہی ہے اس پر آپ پانچ روپے کی اگر سمری بھیجتے ہیں آپ آنکھ بند کر یہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک عام آدمی کیسے بل ادا کرے گا اس جب اس کے گھر میں جب کے بجلی بھی نہیں آ رہی ہے یا کس طریقے سے ان کو اگر کوئی بھی آپ کی کوئی ہیں ٹیکسس وغیرہ ہیں اگر کسی قسم کی کوئی مجبوری ہے تو عوام اس میں کیا کرے عوام نے تو اس کا جو ٹیکہ نہیں لے رکھا آپ سارے ٹیکسس عوام سے وصول کر رہے ہیں ایک آپ کا آٹھ ہزار فرس کریں کہ نو ہزار آپ کا بجلی کا بل آیا ہے اس میں سے تقریباً جو ہے وہ ساڑھے پانچ ہزار تو اس کے اندر ٹیکسس لگے ہوئی ہیں تو کس طریقے سے آپ عوام کو اب روکیں گے سڑکو پہ آنے سے کیا ہے الیکٹریک یقین مانی ہے کہ اب ناقابلے لوگوں کے لیے ناقابلے برداشت ہو چکی ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ عام لوگوں کے الفاظ ہیں ہم آگے چلتے ہیں یہ یہاں پہ تو آپ نے سن لیا ذرا تھوڑا سا اب دکانداروں سے وغیرہ سے اور باقی لوگوں سے بھی معلوم کرتے ہیں اور آج ہم رنڈبلی پروگرام کر رہے ہیں پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ تعالی ہمارے پروڈیوسر اس وقت مسلسل راپتے میں ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ایسا شخص کوئی اتنا جیدار ہو جو ہمارے سوالات کے جوابت اس حوالے سے دے دے کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں کو جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کی ہے نا انہوں نے معذرت کی ہے کہ نہیں کیا الیکٹر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے کیوں بات نہیں کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے آپ سے بات نہیں کریں گے تو یہ سوال ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے اب آپ سے نہیں پوچھے گی تو کس سے پوچھیں گی پھر اپنی بات کرتا ہے بس جو آتا ہے کیا الیکٹر کے نہیں بھائی وہ سنتے ہی نہیں کسی وہ سنتے ہی نہیں کسی بھائی تو آپ بولا سب نامنا جس سے وہ سنے اور اگر نہیں سنتے تو ان کو ایک طرف کر دو اسلام علیکم آنٹی آپ کے لائٹ آرہی ہے اور بل کتنا آیا ہے بیس ہزار بیس ہزار روپے کتنے لوگ رہتے ہیں ہم لوگ ماشا ہے فیملی ہے اور کبھی اس سے زیادہ بل آپ کا آیا ہے اس سے پہلے پہلے کبھی نہیں آتا بس یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ ہے بارہ ہزار تیرہ ہزار آئے اچھو تھا اور ایسی بھی نہیں ہے ہمارے یہ بیس ہزار آتا ہے خالی بغر باتی ہے آپ کو کلیکٹک سے شکوا ہے بس یہ یہ کیا بھی یہ حکومتی کرے اور کچھ کرے اسلام علیکم سر بجلی کا بل آگے آپ کا نہیں بجلی کا بل تو آگے چھپیس ہزار روپے ہے ہاتھ بھر کے آئے ہوں چھپیس ہزار روپے اور کتنا یونٹ تھے یونٹ کتنے تھے تین سو بیس بس اس کے اوپر چھپیس ہزار روپے چھپیس ہزار روپے کا بل آیا ہے اور لائٹ کی ایسی پریشانی ہے کہ نیچے بیٹے میں ہاتھ کا مریض ہوں بیمار آدمی ہوں نیچے آگے بیٹا ہوں سر آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا چھپیس ہزار دو سو روپے چھپیس ہزار دو سو روپے سر آپ کے گھر میں کتنا بجلی کا استعمال ہے گھر میں ایک سو ساٹھ یا پیسٹ یونٹ آیا ساٹھ یا پیسٹ آپ لوگ گھر پہ نہیں موجود ہوتے گیا لائٹ ہی نہیں تو یونٹ کھا سے آئیں گے لائٹ ہوگی تو لائٹ جلے گی نا لائٹ ہے کہ کھر لائٹ کو تین بھی آئیے لائٹ سبح ساتھ بھی گئی ہے ساڑھے نو بھی آئیے پھر گیارہ بھی چلے گئی ہے ساڑھے تین بھی آئیے ساڑھے چار بھی پھر چلے گئی ہے کھا سے یونٹ آئیں گے سر یہ بتائیے گا کہ اتنے بھاری بھر کم بجلی کے بلا پدا کرنے لائٹ آپ کی آنی رہی ہے اور جن کے بلکل ہی لائٹ نہیں آ رہی ہے ان کا ہی صرف جو ہے نا وہ چار ہزار یا پانچ ہزار کا ان کا وہ آ رہا ہے باقی تو سب جو ہیں ان کے تو دس ہزار روپ سے تو کسی کا کم آئی نہیں رہا ہے تقریبا مجموعی طور پر سر مجھے یہ بتائیے گا کے الیکٹرک کو مزید آپ چاہتے ہیں اس کی سرویسز چاہیے ہیں آپ کو یا نہیں اگر سہولت ملے گی تو کریں گے انشاءاللہ اس وقت جو کے الیکٹرک ابھی جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے کہ کسی اور کمپنی کو موقع ملنا چاہیے یا مزید آپ کمپنی کو موقع ملنا چاہیے کسی اور کمپنی کو موقع ملنا چاہیے کمپنی صحیح نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کے الیکٹرک کو مزید موقع ملنا چاہیے انشاءاللہ ملنا چاہیے جرور ملنا چاہیے کیونکہ تھوڑا بہت بل اوز کم ہو جائے گا نہیں کے الیکٹرک اگر اسی طریقے سے بل آپ کو اوبر ملنگ بھیج رہا ہے تب بھی آپ کو کے الیکٹرک واپس چاہیے نہیں آپ واپس چاہیے بھائی بہت پریشانی ہے کاروبار ہے آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا بھائی میرا آٹھ ہزار روپے کتنے یونٹ پہ یونٹ تو میں اصل میں گھر میں یاد نہیں ایک ملنا چاہیے تو اس سے اوپر ہوگا یوں اور کل رات کو بھی لائیڈ گئی بھی تھی 9 بے لائیڈ گئی بھی 4 بجے لائیڈ آئیے ابھی صبح 7 بے لائیڈ گئی بھی ابھی تک لائیڈ دیا ہے روڈوں پہ ہم نے اتیجاج بھی کرا ہے آگ جلائیے پولیس موبائل آتی ہے وہ بولتی ہے روڈ کھولو ابھی آبتا گر والے اتنے پریشانے کہاں جائیں یہ کیا ایکٹیس کا وہ تھوڑی ہے اتنا ظلم کر آیا عوام کے ساتھ کہ الیکٹرک مزید آپ کو چاہیے کراچی کے اندر یا نہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ الیکٹرک کو ایسے ادارہ آئے جو عوام کو سکون دے عوام کو ریلیف دے وہ ادارہ چاہیے کہ الیکٹرک نہیں چاہیے انہوں نے تو عوام کا جینا اتوار کر آیا ہے ہم تو پھر بھی ریکھیں بہار ہیں ہماری جو پیملیز ہیں لیڈیز ہیں وہ گھروں میں ان کا برا حال ہے اب ان کو کیا بولیں بچو آپ کی گھروں میں لائٹ آ رہی ہے نہیں لائٹ آ رہی ہے نہیں لائٹ آ رہی ہے گھروں میں یا نہیں نہیں آ رہی بجلی کا بل کتنا آیا بجلی کا بل اببو بڑھتے ہیں اببو بڑھتے ہیں جناب کسی سے بھی اس وقت آپ بات کریں بچہ بڑا سارا یہاں پر موجود ہیں اور بجلی اول تو آ نہیں رہی جن علاقوں میں تھوڑی بہت لائٹ آ رہی ہے وہاں پر بل آپ کو مجبور کر دیں گے آپ کی جائدات بکھوانے کے لئے یہ کس طریقے سے بدلہ لیا جا رہا ہے کاراچی کی عام عوام سے ایک تو ویسے ہم لوگ سب سے مہی بجلی ہم پرچیس کر رہے ہیں پورے کاراچی والے مل کے پتہ نہیں کس چیز کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کس کی کس کی سلیب ہے جو ہم کاراچی والے اٹھا رہے ہیں اور ہماری بد نصیبی یہ کہ نہ ہم لوگوں کو اگر احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں احتجاج کرنے سے منع کرنے کے لئے ہمیں احتجاج سے اٹھانے کے لئے پقیدہ طور پر کل اس کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے مطلب ایک عام عوام کا کتنا آپ خون چوسیں گے آپ کتنا ایک عوام کی طاقت کو ان کی ایک سبر کو آپ آزمائیں گے موسیقی جناب ہم بڑے مشکور ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما رانا گلزار تاج صاحب موجود ہیں بڑی مشکل سے شکر ہے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملا کہ جو کہ اس حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گی نہ صرف اپنے جو آپ نے ہمارے پرگرام کے لئے وقت نکالا اس کے لئے بلکہ آپ نے کے الیکٹرک کے لئے اوپر بات کرنے کے لئے آپ رضا مند ہوگے سر اس کے لئے زیادہ آپ کا شکریہ ہم ادا کریں گے تو گلزار صاحب ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں کے الیکٹرکی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں پر بجلی کے حالات اس کی ٹائمنگ لوڈ شیڈنگ کی اور بل کس قسم کے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میڈم آپ یہاں ترشیف لائیں آپ کی مہربانی آپ کے چینل کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے چینل کا شکریہ ہے کہ آپ نے کے الیکٹرک کے بارے میں پرگرام ریکارڈ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ادر تو لوگ جو ہیں وہ کے الیکٹرک کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑی محدود انداز میں کرتے ہیں اور وہ چاہتے کہ ظاہر ان کے اشتہارات بندہ ہو جائیں اور ان کی بہت ساری مشکلات کہ آپ بڑی بادری کے ساتھ کے الیکٹرک پر بات کر رہے ہیں کے الیکٹرک نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے کہ دارہ بارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو کی ہے کے الیکٹرک نے یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی اشرافیائی قوتیں کے الیکٹرک کے چنگل میں پھسی ہوئی ہیں وہ بھی ظاہر ان کو کے الیکٹرک ریلیف دے رہا ہے اور کسی کو بلو کی شکل میں ریلیف دے رہے ہیں کسی کو یونٹس کی شکل میں ریلیف دے رہے ہیں کسی کو اشتہارات کی شکل میں ریلیف دے رہے ہیں کہ الیکٹرک اتنا بڑا ریلیف دے رہا ہے تو یہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا کو ختم کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا تو کام نہیں ہے اس کو تو جو حکمران ہیں وہ ہی ختم کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو اس پر سوچنا ہوگا ایک طرف تو عوام کی ریلیف کی بات کرتے ہیں دوسری طرف عوام کا کون چوسا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بھاری بل ایک جس گھر میں اگر دو چار ایک ٹی وی اور چار پانچ بلپ ہیں اور ایک پنکھا دو پنکھیں ہیں تو اس کو بھی دس دس پندرہ پندرہ ہزار روپے کا بل بھیجا جا رہا ہے اور اس میں اتنے ٹیکس بھاری ٹیکس دیے جا رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک عمل ہے اور پاکستان ٹی پس پارٹی اس پہ بڑا ریجسٹ بھی کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ریجسٹ کر رہی ہے اور حکومت کو بھی کہہ رہی ہے کہ اس پہ آپ سوچیں کیونکہ جس طرح سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ بیس سال کے لیے پھر دوبارہ کے الیکٹرک کو انہوں نے معاہدہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک عمل ہے یہ کرنا نہیں چاہیئے تھا گلزار صاحب یہیں پہ میں آپ کو اس طرح سے انٹرپ کروں گی کہ آپ کے الیکٹرک جو ہے وہ مختلف حوالوں سے چینلز کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کر کے ایک طریقے سے ان کو چپ کروا دیتا ہے کبھی کمرشل کی منطبی ہے یہ بکاول آپ کے تو سر پاکستان پیپلز پارٹی جو سن میں اس وقت رول کر رہی ہے گزشتہ پندرہ سالوں سے میں اب آپ کی طرف یہ سوال لے کر رہوں گی کہ سر پھر آپ کے لیے ایسا کیا مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا پیپلز پارٹی زرداری صاحب بلاول ہٹو زرداری صاحب کیا اتنے ہم سمجھ سکتے ہیں کتنے مطلب یعنی لائٹ ہو گئے ہیں لائٹ ویٹڈ ہو گئے ہیں کیلیکٹرک کے سامنے کہ اس کو نکیل پیپلز پارٹی تک نہیں ڈال پا رہی ہے جو کہ رولنگ ایک جماعت ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں مطلب ہم نے تو معذرت کے ساتھ فلور کے اوپر اسمبلی کے فلور کے اوپر گرشتی ہوئی کوئی آواز ہم نے کئیلیکٹر کے حوالے سے تو آپ کی طرح سے دیکھی نہیں ہے تو سنی تو ہم نے آپ کی طرح سے بھی نہیں ہے دیکھیں کئیلیکٹر کے حوالے سے بلکل آپ نے کہا اس میں سعید گنی صاحب ہمارے جیس وقت وزیر بلدیات ہیں انہوں نے کافی ریجسٹ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب نے بھی کئیلیکٹر کے خلاف بڑی احتجاج کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ کیا الیکٹک بڑا ہے یا حکومت بڑی ہے تو کیا الیکٹک سے بڑا تو حکومت ہے کیونکہ حکومت کے ماتحد کیا الیکٹک ہے بگی بدقسمتی ہے کہ کیا الیکٹک کے حوالے سے کوئی بھی شخص باتیں تو کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹ کرنے سے کاسی رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو خلاف کھڑا ہونا چاہیے اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ کیا الیکٹک نے غریبوں کا خون چوس رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی کسانوں کی اور ہاریوں کی جماعت ہے ہم آواز ہیں غریبوں کی انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی امید وابستہ ہیں اس عوام کو تو میں آپ کے چینل سے بھی توصف سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں چیئرمن بلاوالوٹو ذرداری صاحب سے بھی اور سیم صاحب سے بھی کہ وہ اس پر بالکل آواز اٹھائیں اور سیسا پلائی دیوار بنیں اور اس کا جو بیس سال کا معاہدہ ہے یہ کینسل ہونا چاہیے اور ہر ڈسٹک میں ایک نئی کمپنی انٹیڈیوز کرانی چاہیے تاکہ اگر ساتھ ڈسٹک کراچی کے ہیں تو ساتھ کمپنیاں ہونی چاہیے وہ اپنا اپنا ٹیریف دیں اور اس میں عوام کو ریلیف ملے گا اور ملنا چاہیے کیونکہ دیکھئے ہم ایک طرف تو غریب ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دوسری بات ہم عوام کا خون چوس رہے ہیں تو یہ کیلیکٹک ایک ایسا مافیا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لگام ڈالنی چاہیے اور یہ لگام بالکل سب کو مل کر ہم آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن ہم تنہا تنہا آواز اٹھاتے ہیں تمام پریٹیکل پارٹیز کو اس پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کیا ہے یہ افسوس ناکمل ہے میں اپنی ذاتی طور پر اس بھی مضمت کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے چلیں کم سے کام آپ نے حق کی بات کی آپ نے کہا کہ بیس سال کے لیے یہ معیدہ رینیو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو جو کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے سر کہ کیا جو یہ فیصلہ کیا گیا کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیلیکٹرک کو مزید موقع دینا چاہیے بیس سال کے لیے سر کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی کراچی کی عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا یہ فیصلہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوامی ترجیحات اور عوامی جو آرہا ہے اس کو پسے پش ڈال کر صرف چند لوگوں کی ایک خوشنودی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ اس وقت جس کی قیمت جو ہے وہ کراچی کے لوگ ادا کر رہے ہیں دیکھیں جی میں پیپل سپائٹری سیڈ کے اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہوں کہ میں اس پر افسوس کر سکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مزفر آباد کشمیر کے لوگوں کو تین روپے یونٹ بجلی مل سکتی ہے تو کراچی تو ایک دودھ دینے والی گائیں ہیں اور کراچی سے ہم ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں اور کراچی ملک کو چلا رہا ہے اس کو آپ پچپن روپے یا پچاس روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی عوام کو سوچنا ہوگا اور اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے مفاد کے لیے اپنے فیصلوں کے لیے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلس پارٹی کو اس عوام کا ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ ہیں بھی تو امیر کراچی کو بھی اور سب لوگوں کو اس پر جو ہے نا یہ صفحہ آ رہا ہونا چاہیے اور عوام کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ عوام بہت پریشان ہے عوام کی مشکلات میں دن پر دن اضافہ ہے کیونکہ مہنگائی کا ستون تھم نہیں رہا مہنگائی بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسان مزدور سب پریشان ہے اور بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ بے روزگاری اس طرح سے تو بل کہاں سے بھریں گے وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے تو اتنے بھاری بل جو ہے وہ نہیں دے سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کہ آخر کیا بات ہے جو مزفرہ بات کو تین آزاد کشمیر کو تین روپے یونٹ بجلی مل رہی ہے اور کراچی کو اتنی مہنگی بجلی ہے تو اس پر انصاف ہونا چاہیے اور عوام کو احتجاج کرنا چاہیے لیکن پیسفل احتجاج ہونا چاہیے ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے عوامی معیشت کو نقصہ املاق کو نقصان پہنچے سرکاری املاق کو نقصان پہنچے یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک پیسفل احتجاج ہونا چاہیے اور اس میں پیپلز پارٹی کو اس عوام کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہمیں انہوں نے ووٹ دیا ہے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور پیپلز پارٹی سے ان کو بہت امید وابستہ ہے چیئرمن بلاوال بھٹو زرداری کیونکہ اس عوام کے ترجمان ہے اور وہ ان کا مستقبل ہے پاکستان میں اور وہ مستقبل کے سی ایم بھی ہیں اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹیز پر بہت زیادہ آواز اٹھائی جس طرح سے سرید دینی صاحب نے اٹھائی تھی اور پھر اس کے بعد وہ آواز دب گئی تو میں سمجھتا ہوں دبنی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اس عوام کا ساتھ دینا چاہیے کراچی کی عوام نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ اس کو میر دیا ہے تو اس ٹائم کراچی پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی نے کراچی کو جو اچھے سمرات ہیں وہ دینے چاہیے اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کی تعمیر میں بھرپور کے زیادہ کیا جائے اور تمام پریٹیکل پارٹی سے بھی ہماری گزارش ہے جائے امکیو امہیس پی ٹی آئی کوئی بھی جماعت ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں شہر کی ترقی میں شہر کی تعمیر میں اور یہ عوام کو جو بھی مشکلات ہیں اس پہ ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے عوامی مفاد کے اندر آپ نے ابھی کہا کہ سعید غنی صاحب نے بہت آواز اٹھائی ایک موقع کے اوپر کے الیکٹر کے خلاف اور لوگوں نے بہت ان کو اپریشیٹ بھی کیا پھر آپ نے خود آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ سعید غنی صاحب کی پھر آواز جو تھی وہ اس کو دبا دیا گیا وہ دب گئی آواز کس نے دبائی دیکھیں جی یہ تو وہ بتا سکتے ہیں ظاہر ہے ہم تو ایک تنظیمی لوگ ہیں ہم ان کے پابند لوگ ہیں جو ہماری پارٹی کو وہ حکم دیں گے وہ ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ تو وہ بتا سکیں گے ہم تو ان سے سوال نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو بھی اس پر کھڑا ہونا ہوگا عوام جو یہ ایک مہنگائی کا جو زن ہے جو یہ ایک ابھی بجٹ جو ہے یہ بجٹ جو ہے اتنا مہنگا بجٹ پیش کیا ہے جس کی اندر دیکھیں پیٹرول پر تو پیسے کم کریں لیکن بجلی پر پیسے بڑھائیں پیٹرول تو غریب آدمی کی ضرورت نہیں ہے پیٹرول بجلی تو ہر غریب آدمی کی ضرورت ہے تو یہ ایک ایسا بجلی پہ جو بم گرایا ہے یہ انتہائی بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ مزید سمری بھیج رہے ہیں اور مہنگی کرنے کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو واپس کرنا چاہیے اور پیٹرول پر بھی جو پیسے آپ نے کم کریں اس میں مزید کم کرنے چاہیے اور بجلی پہ بھی پیسے کم کرنے چاہیے کیونکہ بجلی اور گیس گیس کے اوپر بھی آپ دیکھیں ایک ایک گھر کے اندر پچاس پچاس ہزار روپے کا بل بھیج دیا کسی کو تیس ہزار کا بل بھیجا یہ بڑا افسوسناک عمل ہے اور پھر گیس آپ دیکھیں محدود ہمیں گیس پہلے چوٹ ٹونٹی فور آورز دستیاب تھا اب ایک گھنٹوں کے درمیان ہوتا ہے کہ رات کو اگر چار گھنٹے ہے تو صبح چار گھنٹے ہے تو یہ خودمختاری ہے اس خودمختاری کو بیچ دیا گیا تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ خودمختاری کس نے بیچی اس کی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ جب ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں اور پھر ہمیں وہ بہت محدود مقدار میں مل رہی ہے تو پاکستان کو کیا ہو گیا ہے پاکستان دن پہ دن ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے ہمیں اس کو مستحکم کرنا ہوگا ہمیں آئی ایف کے چنگل سے آزادی حاصل کرنی ہوگی ہمیں جو پاکستان کے اندر معیشت ہے اس کو مستحکم کرنا ہوگا جو پاکستان کے اندر مادنیات ہے ہمیں اس کو بروے کار لانا ہوگا اس کو ہم سے پاکستان کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں زخائر موجود ہیں تو ہمیں ان کو بھی لانا پڑے گا ہم آئی ایف اور دنیا میں کرزے کی صورت دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں پاکستانی کو کرزے سے خلاصی دلانی چاہیے اب گزار صاحب ظاہری ہے کہ ہم تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آرہ آپ لوگوں کی آرہ ہم پہنچائیں اپنے اس کیمرے اور مائک کے طرح لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا یقیناً آپ تنظیم کے رکن بھی ہیں اس ورہ سے آپ پاکستان پی بس پارٹی جماعت کو بلانگ بھی کرتے ہیں اس وقت ہم کی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جب آپ اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کے الیکٹرک کے حوالے سے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو کیا مطلب کوئی ایسا ان کا نظر آ رہا ہے کہ اب حد ہو گئی ہے پانی سر سے گزر چکا ہے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی بل جو کے الیکٹرک کے ہیں انہوں نے عوام کی کمر توڑ دی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ دن کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی جاندار آباس ہمیں فلور پر سنائی دے گی کہ کے الیکٹرک کا یہ جو سفر ہے اس کو یہیں پر روک دیا جائے جو کہ لوگوں کو بالکل بھی اس وقت قابل قبول نہیں ہے یا ہمیں پھر اب یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے چلتا ہے ویسے چلتا رہے گا بس آواز اٹھے گی دبا دی جائے گی انڈ اسی طریقے سے یہ سفر کے الیکٹرک کا جاری ہو ساری رہے گا دیکھیں جی دبانے سے تو کام نہیں چلے گا عوام کی آواز میں آواز ملا کر بات کرنے میں کام چلے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اس غریب اور کچھلے عوام کی ترجمانی کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ آواز اٹھائے گی لیکن میں سب سے پہلے جو اشرافیا ہی قوتیں ہیں میں ان سے یہ گزاریش کروں گا کہ وہ کے الیکٹرک سے فوائد لینا چھوڑ دے وہ فری یونٹس لینا چھوڑ دے وہ اشتہار کسی کو ملے نہ ملے اس پہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ یونٹس فری ہمیں ملے یا نہ ملے ریلیکششن ہمیں ملے یا نہ ملے ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے کہ الیکٹرک نے جو سب کو عوام کا خون چوس کر اور اشرافیا ہی قوتوں کو جو لالچ دیتے ہیں جو یونٹس کی شکل میں ریلیکششن کی شکل میں یہ ہمیں لینا چھوڑنا ہوگا اور جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم حق کی بات کر نہیں سکیں گے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں شفارہ ہونا ہوگا ہمیں کے الیکٹرک دیکھیں حکومت بڑی ہے حکومت سے بڑا کے الیکٹرک نہیں ہے بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں پر کے الیکٹرک حکومت سے بڑی نظر آتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہوں گی کہ یہ ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ٹیکس کلیکشن جہاں تک بات ہوتی ہے کہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ جی کہتے ہیں کہ جی سب کو فائلر کیا جائے نون فائلر دیکھئے جی نون فائلر سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے اس کے بعد یہ نون فائلر ہے ایک فائلر سترہ پرسن دے رہا ہے تو نون فائلر پی انتیس پرسنٹ دے رہا ہے تو وہ ٹیکس تو آپ کو پے کر رہا ہے لیکن ٹیکس پے تو کر رہا ہے ریٹن کیوں نہیں دیا جا رہا ایک غریب آدمی جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو تو ریٹن نہیں دیا جا رہا تو ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو ہے صلاحات پیدا کریں اور وہ ریٹن دے لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں ان کو تو ایف بی آر ریٹن جو ہے بھلی خوشلوبی کے ساتھ دیتا ہے لیکن جو چھوٹے دکندار ہیں ان کو وہ ایف بی آر ریٹن نہیں دیتا تو کیوں نہیں دیتا یہ ایف بی آر کو چاہیے کہ اپنے اندر صلاحات پیدا کریں ایمانداری لائے اکانٹابلیٹی لے کر آئے اور میں سمجھتا ہوں سب ٹیکس دے رہے پاکستان میں کون ٹیکس نہیں دے رہا ایک آٹا بھی خریدتے ہیں تو ٹیکس دے رہے دودھ خرید رہے تو ٹیکس دے رہے پانی پی رہے تو ٹیکس دے رہے بجلی میں ٹیکس دے رہے ہم تمام چیزوں کے اندر ٹیکس دے رہے پینسل خرید رہے ٹیکس دے رہے تو ٹیکس فائل میں تو کون ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے تو ان سے ٹیکس لیا جائے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ کھاتا ہے اور امیر کماتا ہے یا پاکستان میں گریب کماتا ہے اور امیر کھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو سوچنا ہوگا اشرافیہی جو قوتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی عوام پر رحم کریں پاکستان کو ترقی کی رہا پر لے کر جائیں پاکستان سے جو پیسہ ہم کماتے ہیں ہمیں اس کو صحیح امانداری سے غریبوں پر خرچ کیا جائے ان کی ڈیولیمنٹ پر خرچ کیا جائے ان کی تعلیم اور صحت پر خرچ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایسے ہی ترقی کرے گا اور تمام سیاسی لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے اختلافات ختم کریں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور پاکستان کی ترقی کا سوچیں پاکستان کی سالمیت اور رہبری کا سوچیں تاکہ ہم جو پڑوسی ملک ہیں وہ دشمن بھی جو ہے ہماری آنکھوں پر آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے وہ بھی نہ کر سکے کیونکہ جب ہم ایک ہوں گے تو ہم ملک کی طرف سوچ سکیں گے بہت شکریہ گلدار صاحب نے جس طرح سے بگاہا میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے گنگرج کے ساتھ انہوں نے کے الیکٹری کے اوپر اپنا محقف رکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں بھی اسی گنگرج کے ساتھ کوئی تو ہو جو کے الیکٹری کے خلاف اس طرح کیسے آواز اٹھائے اور وہ بھی پاکستان پیورس پارٹی کی جانب سے یا پھر حکومتی حلقوں کی جانب سے کوئی تو ہو ہمیں ایمکی ایم کی آواز سنائی دی رہتی ہے ہمیں جماعت اسلامی کی آواز سنائی دی رہتی ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس پواور نہیں ہے خاص طور پر جماعت اسلامی وہ صرف احتجاج کرتی ہے بینر لگا سکتی ہے زیادہ زیادہ وہ احتجاج کر سکتی ہے ان کے ہاتھ میں وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو فیکٹ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو گرمنٹ ہے جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی جو کہ پندرہ سال سے رول اس وقت کر رہی ہے آپ کے ہاتھ میں بہت ساری فیصلے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس معاملے کے اوپر اپنے اختلافات دھنا کر آپ اس سیم پیج پہ پہلے آئیے اور ایک دفعہ اوام کی خاطر اور یہ کراچی کی خاطر اٹھ کے ایک پیج پر آ کر آپ ایک دفعہ ایک دبنگ قسم کی آواز تو ذرا لگائی ہے اس حملی کے اندر تاکہ کسی کی کانوں پہ تو جونیں گے پورے دنیا میں کوئی بھی ادارہ حکومت سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا حکومت کی رٹ کو کوئی بھی ادارہ چلیں نہیں کر سکتا یہ کے الیکٹرک واحد ایسا ادارہ ہے کہ جو کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ حکومت کے اوپر حاوی ہوا ہے ایسی کونسی مجبوریاں ہیں وہ ہمیں بھی بتائی جائیں کہ جس کی وجہ سے کے الیکٹرک کی منمانیاں آپ لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں عوام مر گئی عوام پس گئی اس وقت جو جولائی میں جن جن کے ہاتھ میں یہ بل آئے گا نا جون کا جون کو ادا کرنا پڑے گا جن کے ہاتھ میں ابھی آ گیا ہے وہ اس وقت سناٹے میں ہیں وہ ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا بل اس وقت ان کے ہاتھ میں آیا ہے اب تک اس سے بڑا بل آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں آیا ہوگا یہ آپ سوچ کے رکھیے گا جن کے ہاتھ میں ابھی تک بل پیپر آپ کے فارم میں آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے اور جن کے ہاتھ میں آ گیا ہے ان سے پوچھئے جائے پورے کراچی کے اندر اس وقت ڈگری چل رہی ہے مطلب جو فیل ہے وہ تقریباً ففٹی ون کے قریب چل رہی ہے دس لوگ اتوار والے دن پورے کراچی کے اندر مختلف جگہوں پر گرمی کی بردہ سے جام آگ ہو چکہ ان کی لاشریں ملی ہیں ایسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار پندرہ میں آنے والی جو ہیٹ ویف تھی کوئی نہیں بھول سکتا میں تو بالکل ہی نہیں بھول سکتی میں نے ریپورٹ کی تھی اور اس میں ایک بہت بڑا کردار کے الیکٹرک کا بھی تھا کیونکہ اس وقت لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی ونوں نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لاشے اٹھائی تھی اور آج دس لاشوں کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی اب آپ سے اور مجھ سے برداشت ہونے والی نہیں ہے اور ایسے میں اگر مسلسل آپ کی لائٹ جو الیکٹرسٹی ہے پاور کٹ اس طرح چلتا رہا اور گھنٹوں گھنٹوں کی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تو آپ نہیں سروائیو کر سکیں گے اگر کوئی یہاں پہ ایسا شخص ہوا جو شوگر کا یا پھر دل کا غریز ہوا وہ سروائیو نہیں کر پائے گا اس گرمی کے اندر اور پھر وہ تو بالکل ہی سروائیو نہیں کر پائے گا کہ جب بجلی نہ ہونے اور اتنی گرمی جیلنے کے باوجود ہزاروں کی اتنے بڑے بڑے بل آئیں گے اتنے بڑے بڑے بل آئیں گے آپ کے پاس کہ جو آپ کی کپیسٹی نہیں ہوگی تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر کہ الیکٹرک کو بیس سال کے لیے مزید معاہدہ دینے کی یہ جو فیصلہ ہے یہ کن لوگوں نے کیا ہے کیا آپ نے عوام سے پوچھا عوام کی آرہ آپ نے لی عوام کی منگوں کی ترجمانی آپ نے کبھی آپ نے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا ہے آپ نے کس وجہ سے ان کو اگر بیس سال کا مزید دے رہے ہیں ہمیں سوال کا جواب چاہیے بحیثیت ہے عوام یہ عوام کا کہنا ہے ہماری پروگرام کے اندر کہ ہمیں وہ جواب چاہیے ہمیں وہ چاہیے جواب کہ آپ نے ایک دفعہ عوام سے بھی تو پتا کریں بل عوام دے سارے جو اس کے کے الیکٹرک کی جانب سے یہ ملنے والے جو صدمات ہیں یہ عوام برداشت کریں اور فیصلے آپ کریں یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے اس کا جواب دے گا مجھے یا عوام کو اس بات کا جواب دے گا اس وقت کے الیکٹرک مان لیجیے بے لگام کھڑا بن چکا ہے کے الیکٹرک اس وقت بقاعدہ طور پر شاید جو غیر مقبولیت کی انتہا تک پہنچ چکا ہے شاید عوام سے عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے کسی قسم کو کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے کراچی کی عوام سے کے الیکٹرک کے جانب سے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ عوام کا کہنا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے اس میں ہم بھی انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں اس کا جواب دے دے فیلہ حالہ میں جواب نہیں ملا ہے یہ حال ہے اس وقت آپ کے شہر قائد کے اندر کے الیکٹرک کا اور عوام کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ انتہائی سے زیادہ ایک نازک موڑوں پر جا کے اس وقت اٹک گیا ہے عوام کے الیکٹرک کو نہیں چاہتے کے الیکٹرک مسلط کر دی گئی ہے کے الیکٹرک اپنی منبانیاں کر رہی ہے نیپرا اس منبانیوں کو مان رہا ہے گورنمنٹ نے موہ پہ انگلی رکھی ہوئی ہے ہر بندے نے موہ پہ انگلی رکھ لئی ہے کیوں رکھی ہوئی ہے کچھ پتا نہیں چل رہا لیکن قیمت اس کی بھرپائی عوام کر رہے ہیں کراچی کے اور کب تک کرتے رہیں گے واللہ علم پتی کیا کرنا پڑے گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈرئیے اس وقت سے کہ خدا نہ خاصتہ یہاں پہ لوگوں کو آپ سڑک پہ آنے پہ مجبور مت کیجئے کہ اکہ دکہ جو یہ جو ہو رہے ہیں احتجاج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ریپورٹ ہو رہے ہوں گے یہ اکہ دکہ احتجاج کبھی ہے ایک بڑا احتجاج اگر بن گئے تو یہی حقین کیجئے کہ یہاں پر ڈرئیے اس وقت سے کہ خدا نہ خاصتہ املاک سے لے کر کچھ اداروں کو بھی خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان پہنچ جائے عوام کی جانب سے غصے کی حالت میں اس وقت سے آنے سے پہلے کہ الیکٹرک بھی ذرا تھوڑا سا خدا کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر آپ اضافے کریں بلوں کے اوپر ذرا سوچ لیجئے آپ کا جو سارف ہے وہ اتنی کپیسٹی رکھتا ہے آپ کو بل دینے کی دو سو یونٹ کے فوراں بعد دو سو ایک یونٹ کے بعد ڈائریک تین ہزار سے آٹھ ہزار تک پہنچ جا نا یہ کس دائریکار کے تحت اور کس طریقے کار کے تحت آپ اس کی وصولی کر رہے ہیں اور جو لوگوں کے اس وقت بل آئے ہیں کاش کہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس طریقے سے ادا کریں گے بارحل آج کا پروگرام چیخوٹا کراجی بس یہی تک مجھے بلی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد مجھے بلی ٹیم کے ساتھ